اگر آپ بھی جب مچھلی فرائے کرتے ہیں تو یا تو وہ کچھی رہ جاتی ہے اندر سے یا پھر کرسپی نہیں ہوتی اور نہ ہی پرفیکٹ بنتی ہے تو ایک تفہہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیزا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مہترین کرسپی فیش فرائے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے فیش ایک کلو میں نے یہاں پر لیا ہے فیش اور اس طرح سے اس کے پیسز لے لی ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی بھی فیش آپ فرائے کرنا چاہتے ہوں اپنی کونٹیٹی کے مطابق یا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون لہسن اور ادر کا پیسٹ تاکہ فیش کے اندر سے جو سمیل آتی ہے وہ ملکل ختم ہو جائے اگر آپ یہ نہیں ایڈ کریں گے تو چاہیے آپ نے فیش کو جتنے مرضی مسائلے لگائے ہوں اور آپ نے بہترین طریقے سے فرائے کی ہو آپ کی فیش کے اندر سے پھر بھی سمیل آئے گی ساتھ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون سرکا اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے فریش پانی بس ہم نے اسی کو اس کے اندر تھوڑ دیر کے لیے بھی گھو کے رکھنا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھی گھو کر اور کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کی جو بھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے اس کو ساف کرنا ہے مچھلی کو اور جو پانی ہوگا اس طرح کا وہ ہم نے ویسٹ کر دینا ہے یعنی کہ مچھلی کو ہم نے جس پانی میں بھی گھو کے رکھا تھا وہ پانی ہم نے ویسٹ کر دینا ہے اور اس کو دو تین دفعہ فریش وارٹر سے ہم نے واش کر لینا ہے اب بتاتی ہوں اس کی جو سب سے بہترین ٹپ ہے یعنی کہ مچھلی کا مسالہ مچھلی کا مسالہ اکثر لوگوں کو بنانا نہیں آتا ہے وہ بزار سے مچھلی مسالہ کا ڈبا جو ہوتا ہے وہ لے آتی ہیں اور وہ ہی لگا کر فریش کو فرائی کر لیتی ہیں جس سے آپ کی جو فیش ہوتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں بنتی اس کو بنانے کے لیے آپ نے یہاں پر لینا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون ثابت خشک دنیا اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر لی ہے اجوائن اور ساتھ میں نے لی ہے یہاں پر تین سے چار لال مرچے سوکی اور ڈرائی مرچ لی ہیں اب ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک بلکل لو فلیم پر روست کرنا ہے تاکہ جو بھی مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں اور اس کا زبردستہ مزیدار سا فلیور اور ٹیسٹ نکل ہے پھر ہم نے اس کو دہدرہ سا پیس لینا یا پھر آپ اس کو ہمان دستے میں کوٹ بھی سکتی ہیں اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سرک میچ پاورڈر یا پھر کشمیری لال میچ پاورڈر ایڈ کر سکتی ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اور بس اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے مچھلی کا یہ بہترین گھر پر تیار ہونے والا مسالہ ہے آپ اس طریقے سے مسالے کو تیار کر کے گھر میں مچھلی کو لگائیں گے اور فرائے کریں گے یقین کریں بزار سے ملنے والی مچھلیاں یا پھر ریسٹرونٹ پر جس طرح پر آپ مچھلیاں کھاتے ہیں ان مچھلیوں کو بالکل بھول جائیں گے آپ اکثر گھر میں فش فرائے کرتے ہوں گے لیکن آپ کے فش میں وہ ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا ہوگا جو آپ باہر سے ریسٹرونٹ پر جا کے کھاتے ہیں تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چلی سوس سوسیز اس میں ایڈ کروں گی تاکہ اس کا زبردست سا اور ٹیسٹ انہینس ہو جائے اور امیزنگ سائز کا ریزلٹ نکل ہے ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس اور اب ہم اس کو ایک بال میں شفٹ کر لیں گے دوسری طرف میں لیتی ہوں بیسن کیونکہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس لئے ہم نے اس کے اوپر بیسن کی کوٹنگ کرنی ہے اگر آپ اس کو ویسے بھی فرائے کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی فرائے کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر اس کے اوپر بیسن کی کرسپی سی کوٹنگ کرنی ہے اس لئے یہاں پر میں لے رہی ہوں تین ٹیبل سپون بیسن اور ساتھ میں اس کے لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون کون فلور کون فلور سے جب آپ چیزوں کو فرائے کرتے ہیں تو بہت ہی ایک تو چیز بہت اچھی بنتی ہے ساتھ ساتھ اس کے باہر والی جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ بہت کرسپی ہوتی ہے اور مزیدار ہوتی ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون سرک میچ پاورڈر اور ون فور ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے فوڈ کلر تاکہ اس کا پیارا سا خوبصورہ سا کلر آجائے اب ہم نے اس میں اس پر ضرورت پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کا جب پیسٹ بن جائے بہت زیادہ ہم نے اس کو لکوڑی فارم میں نہیں کر دینا کہ جب ہم اس کو اٹھائیں تو جو اس کے ڈروپ سو وہ نیچے گریں اس طرح سے ہم نے اس کی کوئنسسٹینسی کر لینی ہے کہ اس کا ایک اچھا سا بہترین سے پیسٹ بن جائے اب جو مچھلی کو ہم نے مسالہ لگا کے بال میں ایڈ کیا تھا اس کے اوپر ہم یہ سارا جو ہم نے بیٹر بنا کے رکھا ہے بیسن کا وہ ایڈ کر لیں سارا جو بیٹر ہوگا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس طرح سے ایڈ کرنے سے مکس کرنے سے مچھلی کے ایک ایک کونے پر اس کا جو بیٹر لگ جاتا ہے اور یہ بہترین قسم کی میرینیٹ ہو جائے گی یہ کوشش کی جائے گا کہ مچھلی کو آپ میرینیٹ کر کے اوپر نیٹ رکھ دیں لیکن اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ اس کو ایک یا دو گھنٹے تک میرینیٹ کرنے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں دوسری طرف ہی لے لیے میں نے ایک کڑھائی جس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے گھی گھی کو گرم کر دیں گے میڈیم ہوت کریں گے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اگر آپ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کریں گے تو ایک تو جو مچھلی کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے وہ بہت جلدی ڈارک نہیں ہوگی یا پھر وہ جہلے گی نہیں اور ساتھ ساتھ اندر سے جو مچھلی ہوتی ہے وہ کچھلی نہیں رہے گی اور بہت ہی بہترین طریقے سے فرائے ہو جائے گی اب مچھلی کو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ہم نے دو ستی منٹ تک بلکل بھی نہیں چھیڑنا نہ ہی اس کی سائیڈ کو چینج کرنا اس سے جے ہوگا جو اوپر جو بیسن لگا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے کرمز جو ہوں گے وہ اوئل میں یا پھر گھیمی آپ کے بکھر جائیں گے اور اس طرح سے آپ نے ان کو اچھی طرح فرائے کر لینا دونوں سائیڈوں سے ماشاءاللہ سے ہم نے گھر پر گھر کے مسالے کے ساتھ آج مچھلی کو فرائے کیا ہے بزار سے کسی قسم کی کوئی بھی مچھلی مسالہ لانے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ریسپی پساندہی علاج و پکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ